رنڈو آدم کی جانب سے پی ٹی آئی رہنمہ رفیق گوری نے اپنے رہشگاہ پر اجلاس رکھا اجلاس میں رفیق گوری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنمہ سیدہ تصنیم زہرہ کی رہشگاہ پر واقعہ بی اکتالیس ایوب کالونی یونٹ نمبر گیارہ میں نامعلوم افراد نے اہل صبح واردات کی نیت سے زبردستی گھر میں گس گئے مرزمان کا ارادہ کوئی واردات کرنے کا یا انہیں نقصان پہنچانا تھا ان کی اور اہل خانہ کی زندگی محفوظ نہیں اعلی حکام سے تحفظ کی درخواست ہے مزید رفیق گوری نے کہا کہ میجر اسکر کرونا سے شہید ہو گئے وہ افغانستان میں پھسے ہوئے پاکستانیوں کی واپسی پر دورخم بارڈر پر وائر اسکیننگ ٹیم کے انچارج تھے اس کو سینے میں تکلیب محسوس ہوئی پھر بھی پاکستانی عوام کو بچانے کے لیے صبح آٹھ بجے سے شام آٹھ بجے تک اپنی ڈوٹی سر انجام دیتے رہے جب تکلیب زیادہ بڑھ گئی تو اسے ہسپیٹر لے جایا گیا جہاں وہ جان برداشتہ نہ ہو سکے اور دورانے ڈوٹی جام شہادت نوش فرمائی میں شہید میجر اسکر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی رفیق گوری نے مزید کہا کہ سندھ حکومت بلکل ناکام ہو چکی ہے میں وزیراعظم جناب عمران خان کو اپیل کرتا ہوں سندھ کے اندر گورنر راج لگایا جائے اور میں شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی اپیل کرتا ہوں وہ سانگڑ کا دورہ کریں اور سندھ کی عوام کو پی پی سے جان چھوڑا سکیں رفیق گوری نے کہا سندھ کے اندر لوڈ شیٹنگ کا بہت بڑا عذاب بن چکا ہے اور وابڈا والے بل اپنی مرضی سے عوام کو دے رہے ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے آخر میں رفیق گوری نے ٹائگر فورس کے تورخم بارڈر پر شہید میجر کو سلام پیش کیا نظیر احمد تڑے پاکستان نیوز تندو آدم